نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے تو اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے حضور نے ہماری آنکھوں کو تھندک نہیں پہنچایا حضور نے ہمارے وجود کو تھندک نہیں پہنچایا حضور نے ہمارے لمحے لمحے کو زندگی اور تھندک نہیں بخشی جس نبی کے اتنے احسان ہوں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے اپنے آقا کی آنکھوں کو تھندک پہنچائیں ایک موقع دیا ہے میرے مصطفیٰ نے یہ بات کہکے کہ میرے امتی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب حضرات دو باتیں اور کہ ہوں گا ایسے یہ شادی ہے اس میں بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا مجھے یقین ہے نہیں ہوگا سنت کے اعتبار سے شادی کو کی نہیں کیا لڑکی والے گفت دیتے ہیں لڑکے والوں کو کیا لڑکے والے گفت دیتے ہیں لڑکی والوں کو کسی کو کانو کان قبر نہیں ہونی چاہیے ایک طریقہ ہے گفت دیتی ہے دنیا اس کے حوصلیں ہیں ماں باپ کے بھی حوصلیں ہیں سب کے حوصلیں ہیں ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ سماج کے غریب لوگوں پر اس کا برا اثر پڑھ اسلام اعتدال چاہتا ہے اسلام سب کی پردہ پوشی چاہتا اسلام سب کو عزت اور وقار دینا چاہتا اور یہ سارا کام آپ کا عبادت میں داخل ہو جائے گا اگر مصطفیٰ کے کہنے پہ آپ چلیں گے نماز بھی عبادت یہ کام بھی عبادت حضراتِ قرآن اور انگزیب عالمدیر کا نام سنا ہے آپ سنا ہے نا یاد رکھنا اسلام دو راستے سے آیا انڈیا میں ایک ہے کیرلا مالابار اور دوسرے ہے تمہارا گجرات مالابار سے صحابی اور صوفیوں کی آمد گجرات کے ساحل سے سلاتین کی آمد ان دونوں کے توازن سے تم اس اندوستان کے اندر آگے بڑھے ہو مسلمانوں اسی ملک میں اور انگزیب عالمدیر کی حکومت پچ پن سال کتنی صحیح مانو میں تو مغلعظم اور انگزیب تھے لارڈ اشوکہ کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں رہی جتنی بڑی حکومت اور انگزیب کی فتح کرتے چلے گئے حیدر آباد پہنچ گئی فوج قلعہ گول کنڈا دو سال سے اور انگزیب کی فوج نے محاصرہ کر رکھا تھا فتح نہیں ہو رہا اور انگزیب نے جب ہاں اپنے باپ کو قید کیا اور ڈلی کے تخت و تاج کو اپنے ہاتھ میں لیا تو حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت کے جتنے کارندے ہوتے ہیں سب کو باہر کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں پچھلی حکومت کے جو کلیکٹر تھے نئی حکومت آئی اس کے اعتماد پر پورے نہیں اترے ہٹو 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 جاؤ سگریٹڈ میں جاؤ فائل کی خواد چھانو اپنے مطلب کے افسران رکھے جاتے ہیں پچھلے حکمرانوں کے افسران ہٹا دیے جاتے ہیں اور انگزیب نے بھی وہی کی لال قلعے پر جب اور انگزیب کا قبضہ ہوا تو اور انگزیب نے ایک آرڈر جاری کیا میرے باپ کے زمانے کے جتنے ملازمین ہیں سب کو اس قلعے سے بے دخل کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ پھر وہ کانہ پوسی کرتے ہیں اپنے آدمی اور انگزیب لاتے ہیں کہا سب نکلو سب کا بوریہ بستر بتوا دیا انہی نکلنے والوں میں ایک بہروپیہ بھی تھا بہروپیہ جانتے ہیں جو فصل اُسر کٹ جاتی ہے تو سب آتے ہیں کبھی بندر بن کر کبھی کچھ بن کر کبھی عورت بن کر وہ اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ہساتے ہیں ڈراما کرتے ہیں بہروپیہ آگیا ساتھ میں اس نے کہا حضور میں آپ کے باپ کے دربار کا بہروپیہ ہوں یہاں ڈراما کرتا ہوں روزانہ نئے نئے کھیل دکھاتا ہوں مجھے تو رہنے دیجئے اور انگزیب نے کہا سن بہروپیوں کی حکومت ختم ہو گئی اب یہاں کوئی بہروپیہ نہیں رہے گا جب دیکھا کہ اب نہیں مان رہے ہیں اور انگزیب تو وہ اکڑ گیا اور اکڑ کے کہا اے اور انگزیب سن بہروپیہ ہوں بہروپیہ بھگا رہے ہو زلیل کر کے ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بھی میں رسوا کر دوں گا تمہیں بھی دھوکہ دوں گا اور انگزیب بھی اپنی شان میں آگیا ان کا ابھی تو جاتو ہے جس دن تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا تیری سروس للخلے میں بہال ہو چلا گیا آئی گئی بات ختم ہو گئی زمانہ ہوا وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ گلکنڈا اور انزیب آئے دلی لوگوں نے کہا حضور اب چٹکی بجا کر آپ کا مسئلہ حل پوچھا کیوں کیا ہو گیا کہا قلعہ تو فتحی ہو جائے کہا کیوں کیا ہو گیا کہا کیا ہو گیا جمنا کے کنارے ایک اللہ کا ولی آیا ہے پوری دلی ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور انزیب آلمگیر نے کہا پہلے اللہ کے ولی کی زیارت کریں آئے بھیر فقیر بیٹھا ہوا اور انزیب نے جوتیاں اپنے اتھاری ننگے پیر گئے ولی کے دربار گئے دیکھو بادشاہت کس طرح جا رہی ہے ننگے پیر جا کے بیٹھے دست بوسک کیا کون تم ہو سرکار میں آپ کا غلام ہوں ہندوستان کا بادشاہ ایک فقیر کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں کیا نام ہے تمہارا اور انزیب کس کام کے لیے حضور میں اس ملک کا بادشاہ ہوں تو میں کیا کروں کہا حضور قلعہ گولکنڈا مانگنے آیا اللہ سے دعا کرلی اچھا اچھا قلعہ گولکنڈا چاہیے تمہیں ہاتھ اٹھاؤ رب کی بارگاہ میں آمین کہو فقیر نے ہاتھ اٹھایا دعا کیا یا رب العالمین یہ قلعہ اس کو دے دے میں تو اسے گزارش کر رہا ہوں انہوں نے آمین کہا کہا جا تیرا قلعہ ہو گیا حملہ کر قلعہ فتح جا اور انزیب چلے یہ جلسہ گاہ کا جو شامیانہ لگا ہے نا اتنی دور تک اور انزیب گئے تھے ادھر سے فقیر نے آواز دیا اور انزیب پلتے وہ ہاں حضور کہا ادھر آ آئے کہا حضور کوئی غلطی ہوگی کہا بہت بڑی غلطی کہا حضور ماف کر دے کہا ماف کرنے کے لائق نہیں بے وقوف کہیں کہا دنیا بھر کے الٹی سیلی سنائے کس کو بادشاہ وقت کو سنتے رہے کہا سرکار حکم کیا ہے کہا بیٹھ گئے اٹھ اٹھ گئے پچیس مرکبہ گلام بنا کے اٹھائے بٹھا گئے تمہاری سزائے بیٹھو بیٹھ گئے کہا سرکار بتا دیجئے میں مافی مانگ مانگ گا کہا بھی بتا تو نے مجھے کیا سمجھا کہا اللہ کا ولی باپو فقیر اس نے اپنے بال کو ہاتھ لگایا نقلی بال نکال کے رکھ دیا کہا دیکھ مجھے داڑھی کو ہاتھ لگایا نکال کے باہر رکھ دیا کہا پہچان مجھے میں نہ ولی ہوں نہ فقیر ہوں نہ باپوں میں ہوں تیرے باپ کے دربار کا وہ بہروپیا جس کو تُو نے زلیل کر کے اپنے دربار سے نکالا تھا اور آج غلام کی حصیت سے میں نے تجھے ایم بچھال دیا میری نوکری بحال کر لگے رونے ہوں کہا چل بہروپیے تیری نوکری بحال تُو جیتا میں ہارا بہروپیے نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا کہا اورنزیب نہ تُو ہارا نہ میں جیتا مجھ پر حقیقت کھل گئی تیرے دربار کی کوئی حصیت نہیں نہ میں جاؤں گا اے اورنزیب سن میں نقلی نمازی بن کے آیا تو تیرے جیسے بادشاہ کو جھکایا جس دن اصلی نمازی بنوں گا کائنات جھکے گا اللہ کا دربار پکڑو مسلوانو اپنے رب سے مانگو اپنے رب کے سامنے محتاجی کا حق پھیلاو ہاں رب کے محبوبین کے وسیلے سے مانگو اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگو غوث العظم کے وسیلے سے مانگو خاجہ صاحب کے وسیلے سے مانگو مزرگان دین اور مقربان بارگاہِ الٰہی کے وسیلے سے مانگو مگر مانگو اسی سے دینے والا وہی ہے جتنا یہ عقیدہ راسخ ہوتا چلا جائے گا جتنا زیادہ یقین کی چٹان پہ تم کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کا تاج پہنو گے اتنے ہی جلدی قامیابی اور سرخ روئی تمہارا قدم چونے مجھے خوشی ہے آج کے اس مجمع میں میں دین کے ان سپاہیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو گلی گلی کوچھے کوچھے اللہ کے حبیب کی پیاری ادا نماز کی تبلیغ رسول اللہ کی سنتوں کا چراغ دعوت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے جلا رہا ہے رب العالمین پربردگار ہمارے ان بھائیوں کو طاقت دے عزت دے قوت دے کہ تیرے بندوں کے پاس جائیں جس طرح جا رہے ہیں ان کے عمل میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے کہ ان کے عمل سے لوگ آمل بننے ہیں ان کے علم سے لوگ علم والے بننے ہیں یہ نمازوں کو سکھانے والے ہیں یہ غیر اور بد مذہب عقیدوں سے بچانے والے ہیں نماز روزہ کے نام پر مسلمانوں کو تھگنے والے تھگوں اور دلالوں سے دور کرنے والے ہیں صحیح معنوں میں اتباع رسالت کی دعوت دینے والے ہیں اللہ تو ان کو سلامت رکھ اللہ انہیں قوت دے اور میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میرے جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر سخت رہی ہو تو میں معافی چاہوں گا مگر کبھی کبھی تلخ جام اندر جتنے برائی کے تلچٹ ہوتے ہیں انہیں نکال کے پھیک دیتا ہے جو آپریشن کرتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا وہ ہمدرد ہوتا ہے وہ مرض کی تشخیص کر کے آپریشن کرتا ہے ہمارے مرض کی ایک ہی دوا ہے نماز ہماری ہر برائی بےہائی کو ختم کرنے کا واحد علاج ہے نماز اس لیے اللہ تعالی آج کی اس بز بنے اس نکاح کی تقریب کی برکت سے پروردگار تیری بارگاہ میں ملتمی سوں کہ میرے ان بھائیوں کو جو نماز جیسی نمت سے محروم ہیں الہ العالمین ان کے دلوں کو پھیر ہوئے ہیں یا اللہ اپنا سچا بندہ بنا رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کو جھگنے کی صحیح توفیق یا اللہ اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اطاف کر پروردگار تو وہ کام لے جس میں تو تیرے مصطفیٰ راضی ہو ان راستوں سے بچا مولا جو راستے بربادی اور تباہی کے راہ پہ لے جاتے ہیں یا الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بند ہیں مولا تیری بات تیرے بندوں تک پہنچا رہے ہیں ہم کم علم بھی کم عقل بھی گناہگار بھی خطاکار بھی امانداری سے ہم نے اپنی بات رکھی اگر اس کے باوجود کوئی ہم سے شرعی غلطی ہوئی ہو خامی ہوئی ہو خطا ہوئی ہو گناہ ہوا رب العالمین تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے پروردگار ہم سب کی توبہ قبول فرمائے یا اللہ ہم کو مسجدوں کا نمازی اور معیدانوں کا قاسی بنا یا اللہ ہم پہ مصطفیٰ کا سچا غلام بنا یا اللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں قائم رج اور اسی عقیدے پہ ہمارا مضبوط خاتمہ فرمائے جب دمے واپسے ہو جا اللہ لب پہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطوب و علی پروردگار اس جلسے کی خیر و برکت اس شادی میں خیر و برکت ادا فرمائے ان بچوں کو نمازی بنا سالح بنا انہیں سالح اولاد اطاف رمائے انہیں اپنے رسول کے دین کا مبلغ اور اپنے رسول کے دین کا پرچارک و پرسارک بنا صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابی اجمائی برحمت کا یا ارحم الرحمی خوب کی جیان 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 نیکی اچھائی یہ بڑے 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 توڑ دیتی بہت لوگوں کو برے راستے سے اچھے راستے کی طرف لگتی ہے ہندوستان کے سرزمین پر ہمارے پیرو مرشب سرکار سیدی مفتی آزم ہند کی ذات کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی ایک ایک ادا سے سنت رسول کے جلوے بکھرتے ہوئے نظر آتے تھے حضرت مفتی آزم جب وضو کرتے تھے علماء کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور علماء کو اپنے وضو پر شرمندگی ہوتی تھے اس قدر شریعت متحرہ کا پاس بانت اور کیسے فیض والے تھے کیسے برکت والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم و عمل عقیدہ اور صالحیت کا کیسے کیسے لوگوں پر کیسا کیسا پڑتا و دانا تھا اس کی مثال خود میرا اپنا گھر ہے مفتی آزم کو دیکھنا ہے میری نگاہ سے دیکھ لی مفتی آزم کو سمجھنا ہے تو میری نگاہ سے سمجھ لی میں نے مفتی آزم کا جلوہ دیکھا میرا پورا گھرانا مفتی آزم کا غلاب ایک ایک بچہ مفتی آزم کا مرید ہے اور مفتی آزم کے بعد ماں بقیہ جو نئی نسل سے وہ خاندان برکات سے وابستہ ہے مارہ راہ شریف سے وابستہ ہمارے بال بچے مارہ راہ شریف سے وابستہ میں میرے ماں باپ اور جملہ احباب و انسار و آوان سرکار مفتی آزم کے غلام اور اور کس طرح یہ دینِ حق یہ مذہبِ اعلی سنت ہمارے علاقے کے بدعقیدوں پر چھا گیا اس کی مثال خود مولانا میرے گھر دیئے میرے اپنے والد مجھے پڑھنے کے زمانے میں گھر سے نکال دیا گیا تھا کیوں نکال دیا گیا تھا میرے والد اس زمانے میں کٹر وحابی تھے وحابیت کی مبلک تھے تبلیغی جماعت کا کاروہ میرے گھر پہ آگے ٹھائیتا تھا مولانا حسین احمد مدنی بدمذہبوں کے شیخ الاسلام کہلانے والے ہیں دارلوم دیوبن کے صدر المدرسین ان سے میرے والد بیعت تھے ہماری پوری جماعت کو گاؤں اور علاقے سے بے دخل کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہو پاتا ہے سال میں ایک مرتبہ حضور مفتی آزم صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے عرص میں گھوشی تشریف لے جاتے ہیں اور گھوشی سے واپسی میں ہمارے ہاں ایک قصبہ ہے سگڑی نام میں ہمارے گاؤں سے بلکل ملا ہوا خالی سپور سے دو کلومیٹر کی دوری پر ڈاکٹر مختار صاحب کو حضرت اولاد کی طرح مانتے تھے گھوشی سے ڈاکٹر ملک مختار صاحب کے ہاں تشریف لاتے تھے میرے والد کا علاج ڈاکٹر ملک مختار صاحب کرتے تھے میرے والد سے بڑی جنگ ہوتی تھی وہ خوش اخلاق بھی تھی تحجد گزار بھی تھی نمازی بھی تھی علم و عمل کے مالک بھی تھی ہر اچھائی تھی مگر ہماری پوری جماعت سے نفرت کرتے تھے نفرت کی انتہا یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا اشرفیہ میں حافظ ملک کی گود میں پل رہا تھا ایسی صورت میں میرے والد صرف ایک کام کرتے تھے جب مفتی آزم تشریف لاتے تھے تو جا کر حضرت مفتی آزم سے ملاقات ضرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پوری جماعت میں ایک ہی شخصی عالم ہے بقیہ سفران اس طرح سے وہ بولتے تھے زمیدار آدمی تھے طاقتور تھے حضرات ہم لوگ بہت پریشان ہیں انتقال سے تین مہینہ پہلے محرم کے مہینے میں انتقال ہوا ہے سات مہرم حضور مفتی آزم زلہجہ کی پہلی تاریخ کو اور دوسری تاریخ زیقات گھوشی تشریف لائے اور وہاں سے حضور مفتی آزم آتے ہیں مبارک پہ ابھی وہ گھوشی نہیں آئے تھے غور سے سن لیجیے گا میرے والد ایک دن اپنے کمرے میں چیخ پڑے میرے والدہ کو بلائیا اور ان کہا کہ رو رہے تھے پوچھا کیا ہوا کہا حسین احمد مدنی کا شجرہ لائے تم شرحن ماتچس لگی تھی ایسے لگایا اور ایسے جلانے لگا میرے والدہ نے پوچھا یہ کیا ہوا کہا حق اور باطل سب سامنے آگئے میں نے یہی حضورت مفتی آزم کو کھڑے ہوئے دیکھا میں اپنے تمام جملہ گناہوں سے اور جملہ بدقیدگی سے توبہ کرتا ہوں معلوم نہیں زندگی کا چراغ کب بج جائے یا تو مجھے تم لوگ بریلی لے چلو بیمار تھے یا مفتی آزم کو بھلاو ارس کا زمانہ سامنے تھا ذرا تماشا دیکھتے ہیں آگئے حضورت کیونکہ ہر سال جاتے ہی تھے ملے رکشے پہ بٹھال کر میری نانی کسی بھی طرح سے ان کو لے کر کے وہاں گئی اور حضور مفتی آزم کا جب چہرہ دیکھا میرے والد نے کود پڑے ان کے اوپر کہا خدا کی قسم یہی چہرہ دیکھا تھا خدا کی قسم یہی چہرہ دیکھا تھا حضرت مجھے جلدی سے مرید کر لیجی آپ سرکار مفتی آزم نے بیعت فرمایا وہ کہنے لگے کہ میں نے پوری زندگی کی کمائی بدعقیدوں کے حوالے کر گئے اپنے بال بچوں کو نکال دیا کیا ہوگا میری زندگی حضرت نے فرمایا اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نماز آیا اللہ تعالیٰ آپ کو سارا عجر عطا فرمائے میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرد مومن کی نگاہ کرم جب پڑتی ہے کیسے پڑتی ہے وہ بندہ کیسے بندہ فیض بنتا ہے کیسے بندہ مومن بنتا ہے اسی نماز حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ میرا جب نوافل کے ذریعے میرے قرب میں آ جاتا ہے تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کا کان بن جاتا ہوں اللہ کان بنے گا اللہ ناک بنے گا اللہ ہاتھ پیر بنے گا اللہ تھی ان سب چیزوں سے پاک ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے